اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ حیرہ و حفیت سے ہوں گے ویلکم بیک انا در ویلوک پیچھلے ویلوک میں ہم نے آپ کو وزیر کروایا ڈلی گیٹ شاہی امام اور مسجد وزیر خان کا تو آج ہم آپ کو وزیر کروا رہے ہیں گلی سوچے سنگھ کا اور آئیے اس کی طریقے بارے میں جانتے ہیں اور ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو اینٹر دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور چینل کو سسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں کہ تمام آنے والی ویڈیو نوٹفکیشن آپ تا پہنچ سکیں ہماری یہ ویڈیو خوبصورت گلی سوچن سنگھ کے نام پہ ہے لاہور کے دلی گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے چند قدم آگے چلیں گلی سوچن سنگھ موجود ہے جی ہاں یہ ہے گلی سوچن سنگھ سوچن سنگھ ایک معروف عقیم تھے اور اس کے ساتھ شاعر بھی تھے تقسیم بری سنگیر سے پہلے سوچن سنگھ اس گلی میں راہش وزیر تھے کہا جاتا ہے سوچن سنگھ گریبوں ضرورت مندوں کا فری عاج کیا کرتے تھے لہٰذا اس وجہ سے اس گلی کو سوچن سنگھ کے نام پہ منصوب کر دیا گیا جیسے ہی آپ اس گلی کو دیکھتے ہیں آپ کو لاہور سے مزید محبت ہو جاتی ہے بعض لوگ اٹلی کے کسی علاقے سے اس گلی کو تشویز دیتے ہیں وائٹ سٹی آف لاہور اور جرمن فنڈنگ کے تعاون سے اس گلی کو سجارنے سوارنے نکھارنے میں بربود تعاون کیا اس گلی میں خاص بات یہ ہے کہ آپ ایک بندہ گزر رہا ہو تو دوسرے بندے کی گزرنے کی چکہ نہیں ہوتی اس گلی کا پرانے لاہور سے تعلق ہے اور یہیں سے لاہور کی افتتہ ہوئی تھی گلی سوچن سنگھ کو ایک موڈرن سٹریٹ بنایا گیا تھا اور یہیں پہ ہار سولیات مویا کی گئی ہیں یہ پینٹنگ شائع کلہ کے ساتھ گردوارہ لاہور کی ہے اور آج کال یہ بیٹھک ایک پینٹنگ کی دکان ہے جو ہاتھوں سے پینٹ کی گئی تصویریں بنا کر سیل کرتے ہیں گلی سوچن سنگھ ایک ترک تزے تمیر کی نکاسی کرتی ہے جہاں پہ آپ داخل ہوتے ہوئی دیکھتے ہیں خوبصورت کھڑکیاں باروشندان گلدستے پھولوں کی لکٹکتی ہوئی ٹوکریاں گملے اور جروکے اس گلے میں ہر ایک گار ایک دوسرے کے قریب ہیں یعنی کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک گار ایک دوسرے کی حامانت ہیں یہ تاریخی عمارت مغل دور کی تزے تمیر کی نکاسی کرتی ہے بھریق انٹوں سے بنائی گی ہی بیلڈنگ یہ کسی مغل کی ملکیت تھی جو کہ اب اسے مغلاندہ کھوان کے نام پہ منصوب کر دیا گیا ہے اس کے بیلڈنگ کے ساتھ ہے یہ کھوان جب مغل برشتگیر اندوستان میں آئے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی انہوں نے خوبصورت عمارتیں تمیر کروائی جن میں سے تاریخی عمارتیں اب بھی لاہور میں موجود ہیں اس لیے لاہور کو تاریخی شیر کہا جاتا ہے جن میں سے شائع قلعہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوک پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ووٹس اپ پیز دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پہ نے آنے والے ناظرین سے گزاری شیئر کو چینل کو سکائپ کر دیں ساتھ اور نوٹکیشن پہلی بیلے لیکن کو کلک کریں کہ تمام آنے والے ویڈیو نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنے حس راجہ رمضان چوہاند کو دے اجازت ملتے ہیں نیکس ویلوک میں اللہ حافظ